ہم سب قرآن کے ایک لفظ پر ایمان پر طرف سے اب دیکھو عمل تقادہ کیا ہے خود و میدان میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بامو بھی لیکن وہ آگ ذرا تھنڈی پڑی تو یہ اندر سے عقل صاحبہ کو پورا موقع ملا ہو تو پھر کھڑی ہو گئی چاکو چوبند ہو کر جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس آویزش میں آمیزش کا رنگ بھی پیدا ہونا شروع ہوا جس کے نتیجے میں معتدل نظام ہائے اعتقادی وجود میں آئے اور اشعری و معتریدی عقائد باقائدہ مرتب و مدون ہوئے اور عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ان کے گوشہ آفیت میں پناہ لی اب یہ درہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بھی آپ ایک خاکہ سا ذہن میں رکھیں موسیقی 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 انتہا پر یہ دو ہیں درمیان میں یہ دو ہیں اشائرہ نزدیک تر ہیں اصحابِ ظاہر کے یہ زیادہ تر ہمارے ہاں اہلِ حدیث صدرات یہ ہمارے ہاں حانفی یہ گویا کہ ان کو ہم کہیں گے اہلِ سنت اہلِ سنت میں بھی یہ دو شیڑز ہیں امام ابو الحسن عشاری اور امام ماتوری دی ان دونوں سے امام ابو حنیفہ کا جو ہے طرزِ فکر جو ان کے انداز ہے وہ انس کے قریب ہے اور اہلِ حدیث کا انس کے قریب ہے موتزلہ جو ہیں وہ دوسری انتہا پر ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اہلِ تشبیل ہیں اور ان سے بھی ایکسٹریم تر اور ہیں ہمارے خالص فلسفی جن میں ابنِ سینہ فارابی کندی یہ مشہور ہے بستن دیکھئے کہ موتزلہ اور اہلِ تشیعوں کا ایک موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ کے لئے لازم ہے کہ گناہگار کو سزا دے اور نیکوکار کو عجر دے اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں وہ مختارِ مطلق ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا یہ بات اور ہے لیکن یہ کہ اس پر واجب ہے یہ اس کے مقامِ بلند سے جو بلند ہے اسے بہت فروتر ہے وہ چاہے تو ابو جہی کو بخش دے اسے اختیار ہے اور چاہے تو بڑے سے بڑے نیک آدمی کو سزا دے اس کا اختیار ہے پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اب ایک یہ اسی طرح ہوتا ذلہ اور اہلِ تشیعوں کا ایک موقف جو ہے مشترک وہ یہ ہے کہ اللہ کو بدہ ابھی ہوتا ہے یہ بدہ شیعہ کا اسطلاح ہے یعنی یہ کہ میں یہ کام کروں گا اس کا علم اللہ کو اس وقت ہوگا جب وہ کام ہو جائے گا اس سے پہلے علم نہیں ہے ورنہ پھر وہ جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ جس سے کہ اعتزال شروع ہوا وہ جبر و قدر کا ہے امام حسن بصری حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تعبین میں سے ہیں جن سے ہمارے وہ سلسلے سب میں نے بتایا آپ کو چلتے ہیں جو تصوف کے ہیں تینوں سلسلے حضرت علی سے پھر حسن بصری اور پھر آگے چلتی یہ گاڑی ویسے ہماری تفسیر کی کتابوں میں حدیث میں عن الحسن اکثر و بیشتہ جب آتا ہے تو وہ حسن بصری مراد ہوتے ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے فقی تھے تو وہ ان کے حلقے درس میں ایک شخص شامل تھا نام اس کا بول رہا ہوں اس وقت میں لیکن اس نے واصل بن عطا اس نے یہ عقلی اعتنازات کرنے شروع کی ہے ان پر اور پھر یہ کہ وہ جو بھی توجیحات تھیں حضرت حسن بصری کی اس کو پھر قبول نہ کرتے ہوئے اس نے علیدہ اپنا مسلک بنایا اور ہٹ گیا ان کے درس کو چھوڑ گیا تو کہا حضرت حسن بصری نے قد اعتذالا وہ ہم سے علیدہ ہوگا اعتذال کے معنی علیدہ ہوگا قد اعتذالا وہ ہم سے علیدہ ہوگیا ہے اب اس کا راستہ اور ہے یہاں سے یہ موت اضلہ چلے اہلِ عقل اور اس میں پھر جبر و قدر کے مسئلے پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں توجیحات یہ سب ان کی تعویلات انتہائی عقلی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک انتہا پر موت اضلہ باقی ادھر جو ہیں ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے ابن سینہ یا کندی یا فارابی کی وہ تو جیسے کیمسٹرک کے بہت سے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہو گئے یا کوئی اور جو آپٹکس کے ماہرین پیدا ہو گئے ایسے خالص فلسفی ہیں وہ ان کی یہاں پر کوئی میں نے صرف ذکر کر دیا ہے باقی یہ کہ مذہبی اعتبار سے موتدلہ کی اہمیت نہیں ہے ان کے ساتھ بریکٹڈ ہے لتشیع علم کلام کے اعتبار سے اس کی بلکل دوسری انتہا جو ہے وہ اصحاب ظاہر ہیں درمیان میں ابو الحسن علی اشعری جو ہے وہ اصحاب ظاہر سے قریب تر ہے لیکن درمیان میں ہے یعنی لیفٹ ٹو دی سینٹر اور رائٹ ٹو دی سینٹر والی اسطلح جو ہے اور رائٹ ٹو دی سینٹر جس میں کہ اقلیت کا کافی دخل ہے وہ یہ ماتردی عقائد ہیں اور حنفی عقائد بھی وہی ہیں خالص علمی سطح پر یہ نظاہ بعد میں بھی جاری رہا اور امام غزالی اور امام ابن تیمیہ ایسے اصحاب فکر و نظر اقلیت پرستی پر شدید اقلی ضربیں لگا کر نقل کے دفاع کا مؤثر بندوبست کرتے رہے اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ایک یہ کہ موتدلہ اور اصحاب ظاہر کے تصادم کے نتیجے میں جو موتدل مسلک اہل سنت اشائرہ اور معتردیہ کے نظام حائے اعتقادی کے صورت میں ظاہر ہوا اس کا اصل تانہ بانہ بھی وقت کے فلسفہ اور منطقی سے تیار ہوا ہے جس میں ایمان کے لا زوال اور عبدی حقائی خوبصورتی کے ساتھ بند دیے گئے ہیں گویا اسے اقل اور نقل کا ایک حسین امتظائق تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ان تصریحات کے ساتھ کہ ایک تو اس میں اسم اے حقیقت کو جو لا زوال اور لا فانی اور ازلی اور عبدی ہے اقل و منطق کے ان پیمانوں میں پیش کیا گیا ہے جو بالکل عارضی اور وقتی ہیں دائمی اور مستقل نہیں یہ اقل و منطق کے وہ پیمانے تو چینج ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا ایک زمانے میں پچھلی صدی میں میٹر انرجی علیدہ کیٹیگریز تھی اب وہ کیٹیگریز بدل سکی ہیں تو تو ایک ہی شہد دو کیٹیگریز کا ہیں تو اقل کا اور ظاہری علوم کا اور فیزیکل سائنسز کا یہ تو سغرا کبرا بدلتا رہے گا اس وقت کی جو منطق تھی جو اس وقت کے عام تھی اور چھائی ہوئی تھی اس کی سطح پر ایمانی حقائق کی جتنی بھی بہتر سے بہتر ممکن تعبیر ہو سکتی تھی وہ کر دی گئی اور دوسرے یہ کہ یہ کہنا بلکل غلط ہوگا کہ ان حقائق کے منطقی و کلامی طرز بیان میں حقیقت ایمان بتمام و کمال سمو دی گئی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں حقیقت ایمان در حقیقت کس شے کا اب یہاں پہ تھوڑا سا میں بیان کری دوں ایمان در حقیقت متعلق ہے روح کے ساتھ انسان میں دو عقلیں ہیں کیونکہ اس کے دو وجود ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ایڈر دو چیزیں اپنی جگہ پر آزاد ہیں علیدہ ہیں لیکن ان کا تعامل ہے باہم گتھے ہوئے ہیں ایک کی سورس ہے عالم بالا دوسرے کی سورس ہے عالم اسفل ایک خاک سے آیا اور ایک افلاک سے آئی روح یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں وجود حیوانی کی عقل جو ہے وہ اس دماغ سے متعلق ہے اور اس دماغ کا سارا تعلق ہمارے ہوا سے خمسہ سے ہے اس سے معلومات آتی ہیں انہیں یہ پروسس کرتا ہے یہ کمپیوٹر ہے اس کا صغرہ کبرہ جو ہے وہ اسی سے بنے گا جو سنس ڈیٹا اس کو ملے گا اس سے بنے گا یہ دماغ مائنر فارم میں یا لیس ایوال فارم میں ہیوانات میں بھی ہے میں تو ایک مثال جو دیا کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے آپ کے علم میں بھی ہوگی اور یہ میرا بشاہدہ تھا ایک چولی کہ ایک کیڑا جا رہا تھا جیسے یہ راؤنڈ ورم سا ہوتا ہے ایسا ایک کیڑا وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں جا رہا تھا میں نے اس کے آگے ایک تنکہ رکھ دیا اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی پھر دوبارہ تنکہ رکھا اس کے سامنے اس نے پھر ڈائریکشن چینج کر لی تیسری مرتبہ رکھا پھر ڈائریکشن چینج کی چوتھی مرتبہ رکھا تو وہ تنکے کے او پر سے گدرا میں نے کہا سارا منٹل پروسس اس کے اندر موجود ہے فیلنگ ہے اس نے دیکھا ہے رکاوٹ ہے پھر اس نے دیسیجن لیا ہے کہ I must change my direction to avoid this obstruction پھر جب اس نے دیکھا یہ obstruction پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو اس نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ I have to overcome the obstruction باقی ہمارا فکر یہ اقلِ ہیوانی اس سے آگے اور کیا ہے یہی تو ہے سب کچھ ذرا اس کا مواد بہت ہے اس کی اس کا sense data بہت ہے جمع ہوتا جا رہا ہے باقی سارا یہ process منٹل process جو ہے یہ تو اس کیڑے کے اندر بھی ہے تو یہ اقلِ ہیوانی کا تعلق ہے اس نماغ سے اس computer سے اس کے تصورات جو ہے لا محدود ہوئی نہیں سکتے اقل میں جو آگیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا یہ تو محدود ہے لا محدود کیسے آئے گا اس میں ناممکن ہے لہٰذا وہ میں کہہ رہا ہوں یہ کامل اقلی توجیہ اس اقل کے ذریعے سے ایمانی حقائق کی جو غیر محدود ہے مطلق ہے ممکنی نہیں impossible logically impossible البتہ وہ جو ہمارے اندر ہے اس کے بھی ایک اقل ہے اس کی اور اس کی بھی آنکھیں ہیں اس کے بھی کان ہیں وہ سنتی بھی ہے وہ دیکھتی بھی ہے independent of these eyes in these ears اس سب کو کہتے ہیں قلب قلب روح کا مسکن بھی ہے قلب روح کیا دماغ بھی ہے قلب روح کی آنکھ بھی ہے قلب روح کے کان بھی ہے لہم قلب لا یاقلون بھیا فتکونو لہم قلب یاقلون بھیا ان کے دل ہوتے جن سے یہ اقل کرتے ہیں دل سے اقل کریں یہ دماغ سے اقل اور شئے ہیں فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَفْسَارُ وَلَاكِنْ قلب الْقُلُوبُ الْلَطِي فِي الصُّدُورِ یہ آنکھیں نہیں ہندی ہوتی ہیں دل ہندے ہو جاتے ہیں ابو جہل کی یہ آنکھیں ہندی نہیں تھیں دل کی آنکھ ہندی تھیں یہ روح کی آنکھ روح کے کان میں نے اس لئے کہا تھا جو روح کے کانوں سے سنی جانے والی باتیں ان پر زیادہ یقین کریں ان باتوں سے جو ان کانوں سے سنی جا رہی ہیں یہ مصبِ نشتِ ثانیہ میں الفاظ تھے کے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقتوں پر زیادہ یقین ہو بنسبت ان حقیقتوں کے جنہیں ہم ان آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایمان اصل میں تو اب جی روح جو ہے یہ باؤنڈلیس ہے خود یہ عالمِ عمر کی شئے ہے اس باؤنڈلیس میں سوا سکتا ہے اللہ کیونکہ یہ خود یعنی اللہ کا علم اللہ کا ایمان اللہ کا یقین یہ اس میں سما سکتا یہاں نہیں سما سکتا یہ ہے ذہن میں رکھی ہے اسی لئے وہ حدیث ہے اگرچہ محدثین تو اسے نہیں مانتے لیکن ہمارے ہاں اکثر محققین اور جو مفسرین ہیں سب مانتے ہیں اس کو کہ لم یسعنی ارضی ولا صباہی ولیکی یسعنی قلب عبد المومن میری سمائی جو ہے میرا سماج عنا یہ نہ آسمانوں میں ممکن ہے زمین میں نہ آسمان کے اندر میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں ہاں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اس میں وہ مست ہے جس میں کہ میں سما سکتا ہوں لم یسعنی ارضی ولا سمائی نہ میرا آسمان نہ میری زمین اس کی مستطنی اتنی نہیں ہے کہ میں سما سکتا ہوں ولیکن یسعنی قلب عبد المومن ایک بندہ مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں تو وہ بات جو ہے وہ دل کی ہے ایمان تو در حقیقت دل کا ایمان ہے یہ قانونی اقرار نسلی ایمان یہ ہمارا دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی اساس ہے کہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان اس مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے مسلمان لڑکی سے اس مسلمان کو اولاد اپنے مسلمان والدین سے مل سکتی ہے اس طرح بیسس آف آور سوشل آرڈر آور پولیٹیکل آرڈر اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کو مل گئی پوری حقوق ہیں اور اسلامی معاشرے کے رکنیت مل گئی مسلمان کو باقی ایمان اصل میں اس شئے کا نام نہیں ہے ایمان تو وہ دل میں وہ یقین اور دل کا یقین جو ہے اس کا مطلب ہے روح کے اندر وہ علم اللہ کا وہ سما جائیں بہرحال چلیے ان عقائد کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک خاص دور کی عقلی سطح پر اس وقت کی متداول منطقی استلاحات میں حقائد ایمان کی امکانی حد تک ترجمانی قرار دیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ وہ ایمانی حقائق ان استلاحات میں اور ان منطقی پیمانوں کے اندر پورے پورے آ سکے اور بس دوسرے یہ کہ اس وقت بھی مذہب کا دفاع اور عقل و نقل کا یہ انتزاج صرف ایسے ہی لوگوں کے ذریعے ممکن ہو سکا جو بیک وقت صاحب عقل بھی تھے اور حاملے نقل بھی بلکل یک روخے لوگ اس کام کے لیے اس وقت بھی بیکار تھے چنانچہ تحافت الفلاصفہ کے مصنف یعنی امام غزالی خود ایک بہت بڑے فلسفی تھے اور ارردو علی المنطقیین کے مؤلف خود ایک بہت بڑی منطقی تھے یعنی امام ابن تیبیہ اور یہ ممکن ہی نہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو خود وقت کے فلسفہ و منطقی کی گہرائیوں میں اترا ہوا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ان کی گمراہی و کجفہمی کی جڑوں پر مؤثر تیشہ چلا سکے یہ تو بار بار بات آ چکی اب آئیے دور سانی دور سانی کے موتظلی امام جو ہے موتظلہ کے وہ سرسید ہے یہ اب اس کے بعد جو باقی شیڈز ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں اسلام پر عقلیت کا دوسرا بڑا حملہ آج سے تقیباً دو سو سال قبل یورپ کے اس فلسفہ و فکر کے زیر اثر شروع ہوا جس کی تعمیر خالص مادہ پرستی کی اساس پر ہوئی تھی بنے صغیر ہندو پاک میں یہ جدید مذہبی عقلیت متعدد اہل فکر و نظر اور صاحبان قلم و قرطاس کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی جن میں جسٹس امیر علی کا نام بھی اگرچہ بلکل غیر اہم نہیں ہے تاہب ہر اعتبار سے اہم ترین نام سر سید عبد خان برہم کا ہے فکر اسلامی کے اس دور میں ان حضرات کا مقام بلکل وہی ہے جو دور قدیم میں اولین معتضلہ کا تھا یعنی مذہب کے نقل کے مقابلے میں عقل کی بلکل دوسری انتہا پر سرسید مرہوم کا بللت اسلامی کے ساتھ اخلاص تو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے ہی واقعہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے ساتھ مخلصانہ تعلق میں بھی شک کی قطر کوئی بنجائش نہیں نماز روزے کے معاملے میں وہ متشدد وہہابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایسا والحانہ تعلق خاطر تھا کہ جب 1858 64 میں سر ویلیم میور کی کتاب حیات محمد شائع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور ویلیم میور اس وقت لیفٹین گورنر تھا یہی وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میری اہلی آنا چاہتی ہیں آپ کے بھر میں خواتین سے ملنے کے لیے اور سرسید دنکار کر دیا تھا وہی ویلیم میور جو ہے بہت بڑا عالم بھی تھا مستشلق تھا اورینتلسٹ اس نے لائف آف محمد کے کاب لکھی اور حملے کی ہے حضور کی صیرت پر جس میں آن حضور کی صیرت مبارکہ پر رقیق حملے کیے گئے تو وہ سخت بے چین اور مستنب ہو گئے اور بقول ان کے ان کا جگر خوب ہو گیا اور انہوں نے لندن سے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں اس کی اشاعت کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی تم اول تو راجہ جیکشن داستے قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کرو ورنہ میری علی گڑھ والی کوٹھی فروخت کرتا مجھے جواب دینا ہے غالباً اس کتاب کا نام خطبات احمدیہ ہے حضور کی صیرت پر جو سرسید احمد نے پھر جو یہ لکھی تھی کتاب وہ خطبات احمدیہ ہے اگرچہ اس کے بارے میں مغالطہ ہو جاتا کہ شاید وہ قادیانیوں کی کتاب ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ سرسید احمد ہے بھئی ہما ان پر مغربی علوم و فنون اور خاص طور پر جنید سائنس کا ایسا روب تھا اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر ان پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ ان کی اینک سے جب انہوں نے دین و مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کی بہت سی چیزیں انہیں ایسی نظر آئیں جن کو ماننے کے بعد اہل مغرب سے آنکھیں چار کرنا ان کے نزدیک دشوار تھا چنانچہ دین و مذہب کی خیرخواہی انہیں اسی میں نظر آئی کہ اس کی کچھ حجامت کر دی جائے کچھ اس کے ادھر ادھر کے حصے جو ہیں وہ کٹ دی جائے انہیں اسی میں نظر آئی کہ ایسی چیزوں کی حد تل امکان تو عقلی اور سائنٹیفک توجیح کر دی جائے اور جن چیزوں کی توجیح کس طرح ممکن نہ ہو ان کا انکار کر دیا جائے چنانچہ ملائکہ محض قوائے تبریہ فورسز آف دی نیچر قرار پائے جن انسانوں ہی میں سے اجڑ گوار اور مشتعل مزاج لوگ ٹھہرے موجزات کی خالص طبی فیزیکل توجیح ہوئی جنت اور دوزخ کو مقامات پلیسز نہیں بلکہ صرف قیفیات یعنی سٹیٹس قرار دیا گیا مذہبی رواداری کا راگ اللہ پا گیا جہاد کے بارے میں معذرت خانہ روش اختیار کی گئی دنیاوی ترقی و عروج نظریات و افکار کی صحت کے ثبوت کردانے گئے اور مغربی تہذیب و تبدن و ترز بودھ و باشک و مسلمانوں کے جملہ قومی و ملی امراض کا واحد علاج اور ان کے عروج و ترقی کا واحد ذریعہ قرار دیا چنانچہ بلکہ صاف کہا گیا کہ مذہب کے علاوہ ہر بات میں انگریز بن جاؤ اور نوبت میں اینجہ رسید کہ خود خدا کا تصور بھی حی و قیوم سمیع و بصیر رحیم و کریم صاحب ارادہ و مشیت اور غفور و منتقم ہستی کے بجائے سائنس کے علت العلن دی فرسٹ کارس کی صورت اختیار کر گیا اور وحی اور قرآن کے بارے میں جو تصور اختیار کیا گیا اور بیچارے جبریل امین کو جس طرح بیقبینی اور دوگوش رخصت کیا گیا وہ اس شیر سے ظاہر ہے کہ جبریل امی قرآن و پیغام نمی خاہم ہما گفتار معشوق قسط قرآن کے مندارم مجھے جبریل امی کی زبانی لائے ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے نمی خاہم ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معشوق ہی کا کلام ہے یہ سارا سر تا سر اب معشوق میں البتہ دو امکانات تھے اس شیر میں معشوق کا اطلاق جس طرح آہ حضور پر بھی ہو سکتا ہے اور خدا پر بھی بلکل اسی طرح کا قول ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا کہ قرآن سارے کا سارا بیق وقت خدا کا کلام بھی ہے اور کلام رسول بھی دونوں جگہوں پر اصل انکار جبریل امیل کا ہے اور یہی تصور ہے یہ ابن سینہ فرابی وغیرہ کا ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے وہ اسی معلوم پر تھا یہ کانسپٹ آف پروفیسی پروفیٹوڑیا پروفیسی ان اسلام اور اس میں وہ قدیم فلاسفہ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے اندر ہی سے چشمہ اُبلتا ہے یہ کوئی خارج سے لانے والی شیئر نہیں ہے کوئی یہ وہی جو ہے بلکہ انسان کے اپنے اندر سے ہی یہ بات جیسے کہ فوارہ چھوٹتا ہے نیچے سے ایسے گویا مذہب کی مکمل قلب ماہیت ہو گئی اور ہماری اپنی وضع کردہ اسطلاح کے مطابق مذہب کا خالص زیر مذہبی ایڈیشن تیار ہو گیا یہ نشت سانیہ کی اسطلاح ہے وہ ایک سال پہلے کی تحریر تھی سن سٹھ سٹھ کی یہ سن نڑھ سٹھ کی ہے تقریباً ڈیر سال کا فصل ہے چنانچہ بلکل ٹھیک کہا تھا حضرت اکبر علابادی نے دیکھ کاری گریہ حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح جدر چاہو اس کو بڑھ لو کمانی کو جس طرح آپ جو ہے ادھر اس سے ادھر اس کی شکل بدل لیتے ہیں وہ لوچ پیدا کر دیا مذہب میں جدر چاہو بڑھ لو اس کو دیکھ کاری گریہ حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح ہم نے سرسید مرہوم کی جدید مذہبی اقلیت کے یہ چند شاہکار اس لیے پیش کر دیئے کہ یہ واضح ہو جائے کہ آج کی تمام نام نحاج مذہبی اقلیت اقلیت ریشنالزم خواب و پرویزیت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہو خواب فضل الرحمانیت کی شکل میں در حقیقت فکر سرسید ہی کی خوش اچینی اور نہایت قورانہ تقلید ہے دیکھئے اتنی شدید جو ہے تنقید بھی میں نے کیے ڈاکسر فضل الرحمان پر لیکن ذرا سا وہ جو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ بھئی ان کا ناکردہ گناہوں کا بوجھ تو ان پر نہ ڈالو اور یہ جو اصدر ایوب نے اسے قربانی کا بکرہ بنایا ہے اصل میں تو ایجیٹیشن تو ایوب کے خلاف ہے اس کے خلاف نہیں ہے لیکن ایوب خان نے جو ہے ان کو قربانی کا بکرہ بنا کے بیقبینی اور دو بوش رخصت کر دیا میں نے ان سے جب بھی وہاں ملاقات یہ شروع میں کافی ہوتی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ملک چھوڑ کر آگئے آپ وہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا پھر کسر و انکسار ہوتا ہے آدمی اپنی رائے پر غور کرتا ہے کوئی بات جو آپ کی صحیح ہے وہ اورتھوڈاکس علماء اس پر غور کرتے ہیں لیکن آپ امریکہ میں آ کر بیٹھتے ہیں یونیورسٹی میں تو یقیناً بوچا با کام مل گیا اور امریکن گورنمنٹ بھی ان کی بہت ہی عزت کرتی تھی وہ دو ہی سکولرز سے واقف تھی سکولرز آف اسلام ڈاکر فضل الرحمان اور حسین نصر آف ایران لیکن حسین نصر کا زیادہ معاملہ فلسفہ کا تھا تو اسلامی شریعت وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہوتے تھے اور اسلامی ہسٹری اور اس سے متعلق وہ سب ہمیشہ پریفر کیے جاتے تھے ڈاکر فضل الرحمان کو جب بھی کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر لطیفہ تو سنایا ہوا میں نے جب توبہ والی بات آئی تھی جب خمینی صاحب نے کہا کہ امریکہ اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے ہسٹریس جو ہیں امریکنز وہ چھوڑ دیں گے تو باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی گئی وائٹ ہاؤس میں اور ان کو بلائی گیا ڈاکر فضل الرحمان نے خود مجھے بتایا کہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا واشنگٹن گئے وہ شکاگو سے ہوای جاز نے بیٹھ کے اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتائیں یہ توبہ کیا ہوتی ہے جس پر میں یہ تفسرہ کیا کرتا ہوں کہ خمینی صاحب نے امریکہ سے توبہ کرا دی سوچ رہا ہے بیٹھ کر بارال یہ ان کا وہاں تو مقام تھا لیکن یہاں رہتے کام کرتے بارال وہ تو ہر شخص کا اپنا ایک معاملہ ہے سرسید بیچارے تو پھر بھی معذور تھے اس لیے کہ ان کا واسطہ ایک اوبرتی ہوئی فکر کے ساتھ تھا جس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی و عسکری قوت بھی بڑی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ اوبر رہی تھی رحم تو آتا ہے ان کے ان جدید متبعین پر جو آج ان نظریات کو بڑے فخر کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں درہاں حالے کے مغربی تہذیب کبھی کی خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی سائنس کی مادہ پرستی کب کی فضا میں تحلیل ہو چکی اور مغرب کی سیاسی و عسکری بالہ دستی کی بساتھ کب کی تہہ ہو چکی اب تو وہ معاملہ نہیں رہا اب تو جا کر ہمارا کوئی میر پوری جوان جو ہے پاؤں رکھتا ہے ٹکا کر اور انگریز پالش کرتا ہے اس پر اب تو یہ ہے وہ معاملہ کچھ آئیے کہ انگریز چمڑی دیکھتے ہی آدمی جو ہے ہندوستانی وہ کام جاتا تھا اور ایک عجیب تصور سامنے آتا تھا یہ انگریز ہے یہ اب وہ انگریز جو ہے وہاں پہ بھیک مانگتے نظر آتے تو صورت بدل نہیں بہتا ہے اس لئے میں کیا کرتا ہوں اللامہ اقبال اس دور میں گئے ہیں وہاں جبکہ یورپ کا تسلط دب دبا روب اور وہاں جا کر مغربی تحزیر سے متاثر نہیں ہوئے یہ کمال ہے آج تو جو بھی جائے گا وہ بڑے آسان ہے اس کے لئے کہ وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم بھی ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے بہت پتلا ہو چکا ہے تو ہمارے اندر جو ایک خود اعتمادی ہے وہ اس وقت تو نہیں تھی تو اس وقت جا کر کھڑے رہنا وہ جو شیر ہے ان کا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو حضرت علی کا چونکہ وہاں ہے تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاک مدینہ و نجف تو میری آنکھ میں چونکہ یہ سرما لگا ہوا ہے تو یورپ کی یہ چمک دمک خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو وہ ہے بات تو اسی کو آپ کونورس لی کہیے کہ سرسید مروب ہو گئے تو ان کے لیے تو بہرحال ہماری ہمدردیاں ہوں گی سمپیتھیس ہوں گی لیکن یہ لوگ اس طور میں آئینسٹائن کا عیرہ ہے اب یہ سائنس کا کہ پریمسیز بدل چکے مقدمات تبدیل ہو چکے میٹر ہوتا تھا کبھی انڈسٹرکٹیبل اب وہ ڈسٹرکٹیبل ہے وہ تو جھٹ پڑ ختم ہو کر انرجی بن جاتا ہے میٹر کہا رہا ہے بسوخ عقل زہرت کے اینچے مولا جبیست بہرحال اصل اہمیت سرسید کی نہیں فکر سید کی ہے شخص سرسید تو بہت جلد اپنے رب سے جاملہ لیکن فکر سرسید دراصل تاریخ اسلامی کا ایک دور ہے جو تاحال جاری ہے سرسید مرعوم نے جو پودا علیگرد کی صورت میں لگایا تھا وہ ان کے بعد ایک تناور درخت بنا اور خوب برگو بار نایا برے صغیر میں قائم ہونے والے تمام اسلامی کالجوں اور اسلامی ہائی سکولوں کا تعلق علیگرد سے وہی ہے جو روح زمین کے تمام مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ ہے جیسے تمام مسجد خانہ کعبہ کی بیٹھیاں ہیں اسی طرح جتنی انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام اور اس سے کالج بن رہے ہیں سکول بن رہے ہیں یہ سب در حقیقت یہ عریگرد کی بیٹیاں ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاک و ہند کے تمام جدید تعلیم یافتہ عناصر شعوری طور پر اسی مکتب فکر سے متعلق و منسلک ہیں جس کی ابتدار سرسید مرحوم نے کی تھی متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا برکست دیوبند بنا لیکن میرا خیال ہے اب اس کو جہاں ہم چھوڑ دیں سوا ساتھ ہونے والے ہیں آپ لوگ وضو وغیرہ بھی کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ الا انتا نستغفروک و نتوبو علیہ